اس وقت جب دھرنے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہرہ دستے گیارمہ روز میں داخل ہونے والا ہے اس کے شرکہ کا ظاہرہ مطمئن نظر وہی ہے جو آپ کے لیڈر نے آپ کو دیا مولانا فضل ایمان صاحب نے لیکن کیا کسی کمیشن کے قیام کی جانب سے بات اگر بن جاتا ہے کوئی کمیشن کا قیام عمل میں آ جاتا ہے تو پھر یہ دھرنہ ختم ہو جائے گا یا پھر اس کے لیے کچھ اور بھی آپ کے پاس مزید چیزیں موجود ہیں مزید نکات موجود ہیں دیکھئے ہم جب چپیس تاریخ کو ستائیس ستائیس جولائی کو ہم نے کہا تھا کہ اسمبلیوں میں نہ جائے جائے ہمیں یہی بات کی گئی جو آپ فرما رہی ہیں ہمیں کہا گیا کہ کمیشن بنے گا ہم نے بات کی ہے ہم یقین دہانی کرائی گئی ہے مختلف علکوں کی جانب سے ہم گئے اسمبلی میں گئے کمیشن بھی بنی آپ مجھے بتائیں کہ چودہ مہینے گزر گئے اس وقت تک اس کی نہ ٹیو آر بنے نہ کبھی اس کا اجلاس ہوا اب آپ ہمیں پھر ایک کمیشن کے بتی کے پیچھے لگائیں گے اگر واقعی یہ تمام شکایتیں تھی اور جو کمیشن پارلیمانی بنائے بھی گئی جس کی پرویز سٹک سربرا تھے تو انہوں نے چودہ ماہ میں کیوں کام نہیں کیا اگر وہ کام کرتے تو آج ہمیں اس جگہ پر آنے کی ضرورت کیوں پیسے تو آج ہمیں اسے مجھے بھی گئے